موسیقی کھیل ہو رہا ہے سیاست میں لیکن مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کھیل میں کیا سیاست ہو رہی ہے کھیل میں دراصل آپ جب الیکشن میں مصروف تھے تو ہم اس سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ پی سی بی کی الیکشن میں مصروف تھے جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ یک طرفہ ہی ثابت ہوتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی دوسرا جو ہے وہ امیدوار کھڑا ہو اور تین دو یا چار دو یا جو ہے اس طریقے کا result آئے ہمیشہ جو ہے جب سے آئین بنا ہے دوہدار چودہ کا وہ جو وزیعظم کا نامزد کرتا ہوتا ہے اسی کو بنا دیتے ہیں اس دفعہ الیکشن کا انتظار بھی نہیں کیا مقصد حلقوں نے کیونکہ جو وزیراللہ پنجاب محسن عزا نقوی ہیں ان کی تائیناتی بزار وزیراللہ پنجاب جو ہے مقصد حلقوں نہیں کی اور ان کو ہی تائینات پھر کیا گیا پاکستان کے بورٹ کے لئے کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلے سے بہت سے چیزیں تیہ تھی کہ شاید اس طرح کی مجموعی صورتحال کسی کو برتری نہیں ملے گی کسی بھی پارٹی کو کہ وہ اس چیز میں ہو کے ہم لے آئیں گے یہ ہو جائے گا تو مزیز نقی بن گئے اور اب جو اکھار پچھاڑ شروع ہو گئی ہے حفیظ چلے گئے اور حفیظ بیسکلی دیکھیں فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب زکای شروف کیا ٹینیور جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا لیکن ریزلٹ جو تھے وہ اچھے نہیں آئے وہاں پر لیکن دیکھیں یہ بڑا علمیہ ہے پاکستانی سیاست کے ساتھ بھی مجھے جو یاد ہے وہ یہ کہ آخری جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے کچھ پریڈکٹ کیا تھا پور ون کہ ہم جیتیں گے میں اسی سے بچنا چاہ رہا تھا اور آپ اسی میں گمہ پھر آگے لیا ہے بھائی ہو جاتا ہے کبھی انسان کی پریڈکشن غلط ہو جاتی ہے ہم تو پطور پاکستانی سوچنا چاہ رہے تھے کہ تین دو کا ریزلٹ آ جائے لیکن آپ نے جو ہے وہ چار ایک کا ریزلٹ بولا تو اب کیا کر سکتے ہیں ہماری بدقسمتی اور آپ کی خوش قسمتی کیا آپ کی پیشگوئی جو ہے وہ درست ثابت ہوئی مجھے ایسا لگا وہ یہ فور ون وکٹری ہوئی ہے مجھے ایسا لگا کہ جب کھلاریوں کو پتا چل گیا کہ اب کرکٹ بورڈ ہٹنے والا ہے سیٹ اپ تو انہوں نے جان مار کے دکھا دیا کہ ہم جیت بھی سکتے ہیں کسی کی نیت کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہا سکتے نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے ہم اس بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیوتوں پر ہوتا ہے تو یہ چیزیں بظاہر جب نظر آتی ہیں تو اس پر تفسرہ کرنے کا دل بھی کرتا ہے اور بات بھی کی جا سکتی ہے اس کے اوپر نا اور دوسری چیز یہ حفیظ کا جو اپنے سوال کیا تھا دیکھیں حفیظ کا فیصلہ وہ چکا تھا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سی ایو ہے سلمان نصیر ابتدائی طور پر یہی خبر نے آئی تھی کہ وہ جو ہے انہوں نے پریس کنفرنس کرنے نہیں دی حفیظ کو لیکن میرا خیال میں یہ فیصلہ جہاں تک بیسکلی وہ یہ تھا حفیظ یہ چاہتے تھے کہ جو دورہ اسٹیلیا اور دورہ نیوزیلینڈ میں جو پرفارمنس ہوئی ہے اس کی ریپورٹ جمع کرانے کے بعد وہ میڈیا کے سامنے اس کی شکست کی وجوہات بتائیں کیونکہ ان پر انگلیاں بہت زیادہ اٹھ رہی تھی نا تو وہ میڈیا کے سامنے یہ بتانے چاہتے تھے کہ شکست کس وجہ سے ہوئی ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایسا کرنے دیا نہیں کیونکہ زکا اشرف کا آخری دور دورہ تھا وہ جا چکے تھے اور میرا خیال میں کئی اور سے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا اور مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان کرکٹ جو ہے وہ جو کرکٹ معاملات ہیں وہ وہاب ریاض جو ہے وہ چلا رہے ہیں پنیزبت موسیل نقوی موسیل نقوی ایڈمیسٹریشن کے معاملات ایڈمیسٹریشن کے معاملات میں ماہر ہو سکتے ہیں وہ دوسری چیزیں دیکھ سکتے ہیں لیکن جو کرکٹ کی معاملات مجھے لگتا ہے کہ اب وہاب ریاض کی آت میں ہوں گے تو کبھی کی دن بڑے کبھی کی راتیں کل تک حفیظ جو تھے وہ سپر پاور بنے تھا ان کے پاس وہ ہر فیصلے کر رہے تھے اب جو ہے مجھے لگتا ہے وہاب ریاض کر رہے ہیں اور یار ایک تو اس کا جو وہاب ریاض سے یاد آیا ان کی پہلی پریس کانفرنز یا سیلیکٹر کے حارس رہوف کا مسئلہ اٹھا تھا تو وہاب ریاض بیگراؤنڈ میں ہیں یہ تو حارس رہوف کے سنٹرل کانٹریکٹ کے ہونے سے ہی ثابت ہو گیا دیکھیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے جب محمد حفیظ یا وہاب ریاض بطور سے سیلیکٹر اور چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ یا ڈریکٹر کرکٹ انہوں نے حارس رہوف سے اس معاملے پر بات کی ہوگی نا کہ آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ اس لیے میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں آپ کیونکہ پیس زیادہ ہیں اس کا ون ففٹی کا بولر ہے اور مجھے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ حارس رہوفو کس نے یہ مشورہ دیا کہاں سے یہ مشورہ آیا اس کے لیے کہ تم ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنا تمہیں مسئلہ ہو جائے گا تم انجرڈ ہو جاؤ گئے دیکھیں ایک چیز بنیادی چیز ہوتی ہے کہ جو آدمی سسٹم سے آیا ہوتا ہے نا اور سسٹم کے ہر طریقے سے گزرا ہوتا ہے اس کو اس کی اپنی تکلیف کا بھی انتازہ ہوتا ہے اور اس نظام کی قدر بھی ہوتی ہے تو حارس رہوف کے میرے ساتھ میں خانو مجھے معاملہ یہ لگتا ہے کہ ٹیپ بول سے کھیلنے والا کرکٹ ایک لہوک لندر کے سیٹ اپ نے آکے سیلیکٹ ہوا اور پھر اسی طریقے سے قومی ٹیم میں آ گیا صحیح ہے اس نے میڈیا لے آیا ان کو بہت بڑا آیا چلایا ہر جگہ ان کو ہیرو بڑا آیا صحیح ہے ایک پیسی بولر تھا ہوتے ہیں ایسے آتے ہیں لیکن ایک جو کرکٹر ہوتا ہے نا جو کلپ کرکٹ کھیلتا ہے پھر وہ دومیسٹک کے بعد وہ وہ خاک چھان چھان کر جو ہے پھر وہ جب اس تک پہنچتا ہے تو اسے اس کی قدر ہوتی ہے نا تو اب بدائے چالیس لاکھ یہ دیکھیں یہ بلکل ایتھیکلی بھی اور قانونی طور پر بھی نا یہ پاکستان گریٹڈ بورڈ کا حق تھا کہ وہ ان کا سینٹر کونٹر ختم کر سکتا ہے ہم جس ادارے میں بھی کام کرتے ہیں میں اور آپ وہ ادارہ ہمیں جہاں بھی کام کرنے کو بولتا ہے مطلب آپ دوسرے کام کرتے ہیں لیکن آپ کو الیکشن سل میں بولایا یا مجھے بولایا الیکشن سل میں کام کرنے کو تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم میں تو یہ آتا نہیں ہے کام ہم تو یہ کر نہیں سکتے ہم تو اسپورٹس کے لوگ ہیں آپ تو یوں کرتے ہیں ہم تو پروڈکشن کے لوگ ہمیں وہ کرنا بڑتا ہے کام ہمیں جنٹ جس کرتے ہیں تو جب کانٹریکٹ آپ کا ہوا ہے آپ چالیس لاکھ روپے مہانہ لے رہے ہیں سیئے تو آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے یا تو آپ بتائیں جو پی سی بی نے بتایا کہ طبعی طور پر کوئی مسئلہ تھا آپ کو یا کوئی اور ایشو تھے یا کوئی نیجی مسئلہ تھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا آپ نے آپ نے کٹیگوریکلی جو ہے وہ بنا کر دیا کہ میں وہاں نہیں کل سکتا کیوں انجرڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو بھائی انجرڈ ہونے کا خطرہ تو ہر کسی کو ہے کہ خورم شہزاد کو نہیں تھا خورم شہزادہ کریر ختم ہو گیا گیا یا نسیم شاہ ختم ہو گیا انجرڈ آپ کے پاس یہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہیں اصل مسئلہ یہ پیسہ جب ان کو پیسہ دیکھتا ہے نا ایسے کرکٹرز کو تو پھر ان کو کچھ اور چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ان کو لگتا ہے کہ ہم چار آور کی کرکٹ جو ہے وہ کھیل کر اتنا پیسہ کمال لیتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ خجر خوری کرنے کی ہاری سروف کا جو فیصلہ ہوا ہے اگرچہ وہ بہت سخت فیصلہ ہے لیکن دیکھیں کبھی نہ کبھی تو آپ کو یہ تیع کرنی پڑے گی اور اس کی پیچھے وہاب ریاض کا کھردار مجھے لگتا ہے کیونکہ شاید اس وقت ہاری سروف والے معاملے پر اس طرح سٹینڈ نہ لے پائیں ہوں وہاب ریاض ان کو غصت ہوگا اس چیز کا اور وہاب ریاض کو شاید اس چیز کی خنک بھی ہو کہ ہم کہاں ہیں ہم تو گئے کام سے یار وہاب ریاض جب یاد آتے ہیں ہمیں تو ہمیں وہ شین واتسن والا وہ بولنگ سپیل یاد آ جاتا ہے تو آج کل پہ شین واتسن سے سرفراز یاد آ رہے وہاب ریاض کے کریئر میں صرف دو ہی سپل لیں بھائی اگر پورا کریئر اٹھیں گے نا تو دو یادگار سپل لیں ایک وہ دونوں ورلڈ کپ کے ایک ورلڈ کپ کا سمی فائنل جو محالی میں کھیلا گیا تھا انڈیا کے ساتھ پانچ وکٹر لی تھی اور دوسرا جو ہے دو ہزار پندرہ میں جو آسٹریلیا کے اندر ہم لوگ کھیلے وہاں جو شین واتسن اور آسٹریلیو بیٹسمنوں کو اس نے بولنگ کرائیں اور دلچسپ بات یہ دونوں میں اچھا مہار گئے آج آتے ہیں سرفراز کی بات پر آپ نے جو شین واتسن والی بات کر رہا دیکھیں سرفراز احمد جو ہے گوشتہ آٹھ سیزن سے کوئٹا کے لیڈیٹر کے ساتھ بہتارے کپتان لنسلک ہیں اور اس کی وجہات یہ بھی ہیں کہ جب تک یو ای کے اندر کوئٹا گلیڈیٹر نے میچز کھیلے ہیں تو سرفراز جو ہے وہ بہتر ان کا جو ٹیم کومبینیشن تھا سپینرز کا وہ اتنا اچھا تھا کہ وہ جو ہے دوسری ٹیم کو کھیلے نہیں دیتے دوسرا ایک بنیادی چیز دیکھیں آپ ہمیشہ جو وکیٹ کیپر بیٹسپین جو کپتان ہوتا ہے نا اور جو دوسرے کپتان ہوتے ہیں ان کے دونوں کومبینیشن میں آپ جب بھی فرق دیکھیں گے ٹیکنیکل بات جو ہے وہ یہ کہ یہ جو وکیٹ کیپر بیٹسپین ہوتا ہے یہ سپینرز کو زیادہ اچھا بولنگ کروا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دھونی بھی ایسے ہی کرتا تھا دھونی کے بہت سارے کلپس آپ کو موجود ہوں گے کہ بیچ کے ڈنڈے سے ڈال بیچ کے ڈنڈے سے ڈال یہ روکے گا تو وہ کیوں کیونکہ کمیونکیشن آسان ہوتا ہے جو دوسرے ہوتے ہیں وہ میڈ آف یا میڈ آون پر کھڑے ہوئے ہوتا ہے کپتان وہ فاز بولن سے زیادہ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ گزشتہ جب سے فاز گئے ہیں بابر آزم آئے اس کے بعد سے پاکستان کی سپن بولنگ کی جگہ میں فاز بولنگ نے بہتر کارگردی کے دکھائی اس سے پہلے ایسا نہیں تھا فاز بول کارگردی نہیں دکھاتے تھے لیکن جو کوئی خاص کر کیا خاص کر دکھائی نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ وکٹے کی تعداد سپنڈرز کے مقابلے میں فاز بولن سے زیادہ لیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہاں اس وہ آپ سٹیڈکس نکالیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ سپنڈرز کی وکٹے سرفراز زیادہ اچھا استعمال کرتا تھا اب جو ہے کوئٹا کے لیڈیٹر نے جب تک یو ای میں کھیلی ان کا کمبینیشن اچھا تھا وہ فائنل تک پہنچے تھے انہوں نے فائنل بھی جیت لیا ایک پروفی بھی اٹھا لی اس کے بعد کا ٹیم کمبینیشن تھوڑا سا ڈسٹراب ہوا صحیح ہے اور یہاں جو پاکستان میں جب پورے پورے طریقے سے جب آ گیا پی ایسل یہاں کی کنڈیشن سے ہم اہنگ نہیں ہو پائے اس پہ سرفراز کی کپتان ہاں جب لیکن پی ایسل ابھی نائن جب شروع ہوا تو انہوں نے جہبت ہے کمیونکیٹ کیا ہوگا شین وارسن کو جب انہوں نے بنایا تو شین وارسن نے کہا ہوگا کہ یار نہیں کیونکہ جو دو جو ٹائٹل جیتے ہیں نا دیکھیں اس میں بھی سب سے بڑا کردار شین وارسن کہتا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو شین وارسن نے ہی وہ ٹروفی جتوائی تھی ان کو پی ایسل تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہی سپنڈرز کو ابھی اگر آپ کو یاد ہوگا جو ڈیبیو ٹیس تھا عبرار احمد کا انگلینڈ کے خلاف تو میں آپ کو دلچہ سے بتاتا ہوں اس کے پہلے میچ میں نہیں کھیل رہا تھا سرفراز نا سرفراز کو نہیں کھیل آ رہے تھے اس میں سرفراز ٹویلتھ مین تھا تو عبرار سے جب بالنگ کرانا شروع کی ہے بابا رازم نے تو وہ وکٹ نے لے پا رہا تھا تو سرفراز احمد جو ہے وہ میدان میں گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے اس اینڈ سے استعمال کرو اور اس کو کہو کہ تھوڑا زور لگا ہے یہاں پر اور اس طریقے سے اس کو استعمال کرو کہ عبرار کو بھی انہوں نے بولا بابر کو بھی بولا اس کے بعد اس نے ڈیبیو ٹیسٹ میں جو ہے ریکارڈ وکٹر لی لی پاکستان کے حوالے سے صحیح ہے تو یہ ایزے اسپیندرز کیونکہ وہ جو ہے سندھ میں سندھ کی جانب سے کھلتے تھے آپ کا عبرار احمد اور یہ سندھ کا کپتان تھا تو یہ جانتا تھا تو یہ سندھ کو زیادہ بہتر جانتا ہے بہت اچھا طریقے سے اس کو سمجھتا ہے کیا ہے کیا نہیں تو اسی وجہ سے وہ ہو گیا اور سرفراز کا چپٹر کلوز تو نہیں ہے لیکن اگر وہ پیٹنگ میں کچھ نہیں کر سکے تو ہاں ہی جی سیٹرڈے سے سترہ فروری پی ایس ایل پہ آتے ہیں پی ایس ایل کا گانا تو آ گیا اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے وہ ایک اچھا جا رہا ہے اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر تو سنا آپ نے میں نے سنا ہے گانا بہت برا نہیں ہے اچھا ہے دسل اب پبلک کو اس چیز کا ناظر ہے تھی علی زفر نام بڑھا ہے اور وہ اس کے جو پہلے سانگ سے وہ بھی اچھے تھے اب کچھ بہت زیادہ مجھے میوزک میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی ہاں جو شروع کے تین تھے وہ سیٹی بجے گی والا جو گانا ہے نا وہ فیوری سیٹی بجے گی سٹیج سجے گا اور کالی بجے گی اس کے بعد جو دوسرا جو میرا مجھے بہتر لگا تھا جس پہ تنقید بہت ہوئی تھی وہ نصیبو لال کا تھا دیکھے گا غرور میرے والا وہ بیسکلی لوگوں کو پہلے سمجھ میں نہیں آیا اور یہ ہی ہوتا ہے پیسل سانگ کے ساتھ کے لوگوں کو شروع نصیبو لال کو دیکھ کے زندگی پہ پہلی بار دے گا اور یہ اس پہ پریشان ہو گئے جبکہ نصیبو لال ایک بہت ہی ریپیوٹڈ سنگر ہے اور اس کی آواز جو ہے بہت اپتھ آواز ہے بہت اپتھ ہے اس کی آواز زور سے چیختی تھی اسی طرح اس کی آواز میں بھی ہے اب دیکھے گا غرور میرے گروپ جو اس نے گایا ہے وہ آواز کی پچھ دیکھو ہے اس کی وہ بیسکلی اگر پورا پورا گانا دیکھیں گے نا تو اس میں اگر نصیبو لال نکال دیا جائے نا اگر نصیبو لال نکال دے کیونکہ پچھلے والے گانے میں کوئی بڑا نام نہیں تھا ایسا کی دو گانوں میں آپ نے آسے مظہر کو ڈال کے بڑا بنانے ہی کوشش کی لیکن آسے مظہر میں وہ بات آپ نظر نہیں آئی ایک جو سنگر آپ مجھے زیادہ جانتے ہیں انٹیمنٹ کو لیکن جو میرا اپنا ناکس رائے ہیں یا ناکس معلومات ہیں جو میوزک جو سنگر اگر میوزک ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے نا تو وہ اس کا گانا جو ہے نا وہ اچھا رہتا ہے یہ میں نے میرا مشاہدہ رہا ہے کہ وہ میوزک ڈائریکٹر خود گانے والا اگر کسی سے دیکھو اس کی وجہ بتا ہوں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے بھائی کہ جو میوزک ڈائریکٹر ہے وہ جب وہ لیڈکس کو سمجھ رہا ہے نا تو وہ اس لیڈکس کو سمجھ کے ہی گائے گا جب میوزک ڈائریکٹر ہے جو ہے وہ پیار سے کروائے گا تو وہ بات نہیں آتی ہے لیکن آفواد کا گانا جو تھا وہ بھی اچھا تھا یہ کھیل دیوانوں کا مسئلہ یہ تھا کہ علی زفر دوہزار اٹھارے میں ان کا وہ میشا شفی والا کیس آ گیا تھا تو لوگوں کو کافی غصہ تھا کہ علی زفر کو پی ایس ایل سے کیوں اٹھایا علی زفر کا غصہ جو تھا فواد پہ نکلا وہنہ فواد خود ایک کالیفائیڈ سنگر ہے اور وہ کون سا ان کا بینڈ تھا یار ای پی اس کا تو لیڈ تھا نا یہ فواد گاتا تھا اور اس کے بعد جو گانے آئے ہیں پانچ چھ سات آٹھ جو بھی ہیں علی عظمت حارون اور رف لوہر کو لے کر جو گانا بنا ہے وہ تو یار اچھا تھا بس اب علی زفر اگر علی زفر واپس نہ آتا تو میرا خیال ہے عیسیٰ خیلوی سے گواتے یہ گانا کہ وہی بچے تھے باقی تو سب ہی آ رہے تھے اس کے اندر چلے بھائی اس کو ختم کرتے ہیں خرچید اور اب پی ایس ایل شروع ہوتا ہے تو پھر پکرتا ہوں آپ کو میں بلکل 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 حاضر ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے اللہ حافظ